آئی ایکس پر ایکسس کپلنگ کی ریپورٹ آئی ہے اور ریپورٹ ٹھیک ٹھاک ہے کل ہم نے دیکھا تھا کہ خبر بھی ایکسلوسی خبر ہمارے سے یوگی پرکاش لے کر آئے تھے جس میں ایکسچینجز کی کپلنگ کی بات چیت ہو رہی ہے اور ویسی بھی آئی ایکس کافی مومنٹم میں ہیں پلیٹ فارم والا پورا کھیمہ بھٹھا لیے وہاں پر بھی ہم رونک دیکھ رہے ہیں آئی ایکس مہینے بھر میں اٹھارہ بیس پرسنٹ کے آس پاس کے ریٹانس یہ شیئر آلڑی دے چکا ہے ابنانچہ آئی ایکس کیا ابھی لنبی تیزی کے لیے شیئر تیار ہے اور جو ڈیولپنٹ سرکار کی اور سے ہو رہے ہیں وہ کتنے پوزٹیو ہیں شیئر کے لیے ابھیشک مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھئے آئی ایکس کا جو ڈاؤنٹن تھا وہ لازلی یہ کپلنگ کے کارنی ہوا تھا اور یہ اگر کپلنگ ہٹا جادہ ہے کا مطلب ہے کہ جو بھی پروفیٹیبلیٹی کمپنی کماتی تھی اس کے اوپر ایک کیاپ لگانے کی بات کر رہے تھے تو اگر یہ کیاپ ہٹ جاتی ہے تو ڈیفنیٹلی وولمز بڑھنے کے لیے پروفیٹیبلیٹی اور بڑھنے کے لیے کارنٹ لیولز کافی بڑا سکوپ ہے تو میرے خیال سے ابھی تک افیشل کنفرمیشن ضرور آیا نہیں ہے لیکن اگر یہ نیر ٹرم میں یہ کپلنگ کا اور نیوز فلو کنفرم ہوتا ہے تو اس میں اور اچھی ری ریٹنگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس میں کوئی بات نہیں کہ دیکھیں آئی ایکس ابھی بھی مارکٹ لیڈر ہے پاور ٹریڈنگ سپیس میں پلاتفارم بزنس ہے تو سکیلیبیلیٹی کا پوٹینشل تو پہلی بھی تھا لیکن کپلنگ کے کارنڈ مارکٹس کو چندتا دی تو ابھی یہ اگر ایشو ہٹ جاتا ہے تو ڈیفنیٹلی اور بھی ریٹنگ کے لیے سمبھاؤنا ہے مجھے لگتا ہے شورٹ ٹرم میں ایکسو پچپن ایکسو ساٹ کا ٹارگٹ پاسیبل لگ رہا ہے اور اس کے بعد کنفرمیشن آنے کے بعد ہی انہوں کیوٹر ڈیریکشن سٹاک لے گا ٹھیک ہے امیلہ سار آپ نے اچھے سے باتایا حالانکہ یہ شیئر ہم نے ایکسو چالیس پہ بھی آپ کو نوٹیس کرایا تھا اب ایکسو پانتالیس ہو چکا ہے ایکسو چالیس والی نا ایک آپ کو آپ کو دلوائی ہوئی ہے آپ کو دھیان ہوگا وہ تیس تارک کو ایکسپار ہوگی اب تک اس کے ریٹ اچھے بڑھ گے ہوں گے میں کوئی ایکسو چالیس کی اس کا ریٹ ابھی یاد دیں ہی ہے شاہر دو ڈھائی روپے کی آس پاس کی کوئی آپشن تھی جو ہم نے آپ کو دلوائی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو اپنے پورٹ فولیو کے بار چیک کر لینا اس کے پرائزز بڑے ہوئے ہوں گے ایکسو چالیس کی سٹرائک تھی اتنا میں کوئی یاد ہے اور جیپٹیل نے ہم کوئی ٹریڈ دیا تھا